مائیونک سکل میڈ میو پی ایون ایٹ لیل ون کے اپیسوڈ 5 کی شروعات میں ہم لوگ ایمیلی کو دیکھتے ہیں جو کی کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور اسے اپنا کھانا کافی زیادہ تیشی لگتا ہے وہ اب کافی خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنی ہاں پر لائف کو کافی انجوئی کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہو نا جس کے بعد اب اگلے سین میں ہم لوگ نیونیم میں ساتھوں کو دیکھتے ہیں جو کی مونسٹر سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے س شیر کو اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ انکریز ہو جاتی ہے تب ایک چانس سے اس کے اوپر ایک ممی حملہ کر دیتی ہے ساتو جلی سے گھبرا جاتا ہے اور وہ اسے ایک کافی پارفول لات مار کے ختم کر دیتا ہے اسے رانے کے بعد ساتو سوچتا ہے کہ میری شرین تو لیول ایس کی ہو گئی ہے اس جگہ پر مجھے اپنے پنچس کا یوز کرنا چاہیے اور اب اگلے سین میں ملک دیکھتے ہیں ساتو کافی تھک جاتا ہے اور وہ شوپ پر آ جاتا ہے تب ایک بندہ اس کی پاس اگر بیٹھ جاتا ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم ساتو ہو نا یہ دیکھ کر ساتو کافی کنفیوز ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو تب اس لڑکی کے پاس دو لڑکیں آ کر چیپک جاتی ہے اور کہتی ہے تو یہ ہے کیا وہ لڑکا جس پر لڑکا کہتا ہے ہاں یہ سب دیکھ کر ساتو کو لگتا ہے کہ یہ تو کافی کرنج ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں سے کیا چاہیے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے پنچہ لڑانا ہے میں تمہاری پاور کے اندر انٹریسٹڈ ہوں میں نے تمہارے ب بندہ کہتا ہے آہو چلو آ کر مجھے پنجہ لڑاؤ ساتو کا اس پر کافی گصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تو کافی گوڑ لکنگ ہے ساتھ میں اس کے پاس لڑکیں ابھی ہے اور اتنا زیادہ کونفیڈنس دکھا رہی ہے چلو میں اسے ہرا دوں ہاں ایسا بولنے کے بعد ساتو بھی اسے پنجہ لڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے ہم لوگ دیکھتے کہ وہ لوگ اب ان پنجے کی میچ کو شروع کرتے ہیں کافی جلد ساتو کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس کا پوننٹ کاف جو دیکھتے ہیں ان کے بیچ میں کافی کیاتے انٹینس میٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن ساتو کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس بندے کو ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر سبی لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہیں نیپ چون ہار گیا وہے پر نیپ چون کے ساتھ ہی بھی بیلیب نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کہ کا نیپ چون ہار کیسے سکتا ہے وہی پر نیپ چون ساتو کی تحیف کرتا ہے اور کہتے ہیں ہاں تم تو کافی طاقت تر ہو 얼� enh00 sadharหL opposition تب ہی اب نیپچن ساتھوں سے کہتا ہے کہ کیا تم ایک اور راؤنڈ کرنا چاہو گے تو ساتھوں سے منع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں نے کافی زیادہ اٹینشن اپنے اوپر لائے لیا ہے یہ سنگر نیپچن کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو یہ لو ایسا بولنے کے بعد وہ ساتھوں کو کافی زور سے مکہ مارنے والا ہوتا ہے مہن پر ساتھوں بھی یہ چیز جلی سے دیکھ لیتا ہے اور اب اپنے سیلپ ڈیفنس میں اسے بھی کافی زور سے مکہ مارتا ہے ساتھوں کا پنچ کافی زیادہ شرونگ ہوتا ہے اس وجہ سے نیپچن دور جا کر گر جاتا ہے ساتھوں کا اب کافی غصہ آتا ہے وہ نیپچن سے کہتے ہیں کہ آخر کا تم یہ کر کیا رہے تھے مہن پر نیپچن کہتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ بھی کمزور نہیں ہو وہ کھڑا ہو کر اب ساتھوں کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے تم پسند آئے کیا تم ہماری فیملی کو جوئن کروگے یعنی ہمارے گروپ کو یہ بات سن کر وہاں پر کھڑے سبھی لوگ اور ساتھوں کافی زیادہ شوک ہوتی ہیں لیکن ساتھوں نیپچن کو منع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں نہیں میں انٹرشن نہیں ہوں اور اب اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ساتھوں اپنے گھر آتے ہیں اور ایمیلی کو یہ بات بتاتا ہے ایمیلی سن کر کافی شوک ہوتی ہے اور کہتے ہیں تم نے نیپچن کو منع کیوں کر دیا تو ساتھوں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی گروپ جوئن کرنے میں انٹرش نہیں ہے مجھے تو صرف تمہارے ساتھ ہی رہنے میں مزا آتا ہے اس لئے مجھے کوئی بھی گروپ نہیں جوئن کرنا یہ بات سن کر ایمیلی بھی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے تب اچھانے سے ساتھوں دیکھتے ہیں کہ ایو وہاں پر آ جاتی ہے اور کرٹ کھانے لگتی ہے اسے دیکھ کر ساتھوں شوک ہوتا ہے اور کہتے ہیں تم کب آئی تب ایمیلی ساتھوں سے کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ کمار کی بات ہے کہ نیپچو نے تمہیں یہ آفر دیا تمہیں یہ آفر سے ملا ہوگا کیونکہ تم نے کافی زیادہ لوگوں کی مدد کریا تمہیں ایک ہیرو ہو ساتھوں اور اب اگلی سینما لوگ دیکھتے ہیں ساتھوں واپس نہونیم میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ ایمیلی کی بات یاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے اور وہ کافی شما رہا ہوتا ہے تب ہی وہ آگے چلتا ہے تب ہی اسے وہی بندہ ملتا ہے ساتھوں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس عجیب سے باکسز ہیں تب ہی وہ بندہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی کا لیٹیسٹ پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے پانڈرہ باکس تمہیں گل صحیح زمیں پر آئے ہو جس کے ادھوں لوگ دیکھتے ہیں کہ پرنسز کو سکیلیٹن کو ہراری ہوتی ہے مہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پانڈرہ باکس اپنے آپ پر دروپ آئیٹم کو اٹھا لیتا ہے اور پھر باکس کے اوپر اس پرسن کی فوٹو آ جاتی ہے جس نے اس دروپ کو پایا ہے جس کے ادھوں بندہ کہتے ہیں کہ کافی سارے لوگ تھے جو کی بلیب نہیں کرے تھے کہ یہ ساری ائر کو پرنسز نے کلیکٹ گیا ہے اس لئے ہم نے اس باکس کو بنایا تم بھی ایک ایڈوینچر ہونا کچھ اپنے ساتھ بھی رکھوئیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے باہر میں ضرور بتانا باکس لینے کے بعد ساتھو کی دیماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں سارے دروپ آئیٹم کو اس کے اندر کھیچ لوں گا تو شاید ایسا ہو سکتا ہے اور بگلے سین میں لوگ دیکھتا ہے ساتھو خوشی سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا پینل کام کر گیا ہے پانڈرہ باکس کے ذریعے اس نے سیرز کو اکھٹا کر لیا ہے اور وہ انہیں دنجن کے باہر لیایا ہے ساتھو ان سیرز کو بھار رکھ دیتا ہے جس کے بعد وہ سارے سیرز سبسٹری میں بدل جاتی ہے مہن پر ساتھو ایک ایک کر کے اپنی گن سے انہیں شوٹ کرتا رہتا ہے اور ختم کرتا ہے اور اتنے سارے سکیلیٹنز کو ہرانے کی ویسے اسے کافی سارے فریزنگ بولیٹ مل جاتی ہے وہ بھی کافی آرام سے یہ دیکھ کر ساتھو کی دیماغ میں ایک اور آئیڈیا آ جاتا ہے اور اب وہ نیہونیم میں جاتا ہے اور اب اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایمیلی کو جو کی نیہونیم کے اندر جاری ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ساتھو بھار کھڑا ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کرے ہو تب ہی اچھاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تھی پانڈرہ بوکس میں سے وہ ممی اور زومی میں بدل جاتی ہے یہ دیکھ کر ایمیلی شوک ہو جاتی ہے وہیں اب ساتھو کافی خوش جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا پلان کام کر گیا وہ اب جا کر ان دونوں کو ختم کر دیتا ہے جس کی ویسے ڈروپ میں اسے نئی دو طریقے کی بولیٹ ملتی ہے ساتھو پہلی بولیٹ کو اٹھاتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو فائر بولیٹ ہے وہ اب دوسری بولیٹ کو اٹھاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ شوک ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کافی کمال کی بولیٹ ہے مجھے ایسی اور کلیٹ کرنی ہوں گی اور اب اگلی سین میں ملک دیکھتے ہیں ساتھو کافی ساری بولیٹ کو کلیٹ کر لیتا ہے اور انہیں وہ سپیشل بولیٹ کہتا ہے تب ہی ساتھو کا اچانک سے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے وہ اب کافی گھبرا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اب ابھی ایک کافی پارفول چیز سینس کری ہے یہ سن کر ایمیلی کہتے ہیں میں بھول گئی تھی میں اسی کے بارے میں تو تمہیں بتانے آئی ہوں ایکچولی میں ایک میجک شٹوم آ رہا ہے یہ سن کر ساتھو کافی کنفیز جاتے ہیں اور کہتے ہیں میجک شٹوم کیا ہوتا ہے اور اب اگلی سین میں لوگ دیکھتے ہیں ساتھو سمان کو بیشنے کے لیے دکان پر آ جاتا ہے جہاں پر ویرزہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کا میجک شٹوم کیا ہوتا ہے تو ویرزہ بتاتے ہیں کہ میجک شٹوم ایک کافی ریر نیچول فینومینا ہے اور جب وہ ہوتا ہے تو کوئی بھی میجک کا یوز نہیں کر پاتا ہے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ ٹاؤن کے پیچھے تک جاتا ہے تم دنجن تک کے اندر میجک یوز نہیں کر پاتے ہو اور ابھی جو میجک شٹوم ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے جس کے ایسے دنجن بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو آج جو بھی میجک کا یوز کر سکتے ہیں وہ آج کی چھٹی لے رہے ہیں تب ایک بندہ وہاں پر آ جاتا ہے روتے وہ کہتا ہے کوئی میری ہیلپ کرو میری پارٹنر روزہ سیلیکون دنجن میں رہ گئی ہے اس بندے کو دیکھ کر ایرزہ کہتی ہے کہ یہ تو ریس ہے وہیں ساتھوں کہتا ہے کہ سیلیکون کیا ہوتا ہے تو ایرزہ بتاتی ہے کہ سیلیکون ایک دنجن ہے میجک یوزرز کے لیے تو ساتھوں کہتا ہے لیکن سبھی میجک یوزرز تو آج کی چھٹی لے رہے تھے تو ایرزہ کہتا ہے کہ ریس اور روزہ ٹاؤن کے بھار تھے شاید سے اس لئے انہیں نہیں پتا تھا کہ ٹاؤن میں سٹروم آ گیا ہے وہیں پرے ایرزہ بھی ایڈبینچر سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اب وہ رونے لگتا ہے یہ دیکھ کر ساتھوں سوچتے کہ کوئی بھی اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے تب ہی نیپچن وہاں پر آجاتا ہے اور ساتھوں کو بتاتے کہ کوئی بھی سیلیکون دنجن میں نہیں جانا چاہے گا کیونکہ وہاں کے مونسٹر کافی زیادہ خطرناک ہے میں تک وہاں نہیں جانا چاہوں گا تب ہی ایرزہ بتاتے کہ سیلیکون دنجن کی مونسٹر کے اوپن نون میجکل اٹیک کو کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اسے کوئی بھی اپنی جان جوکیں میں نہیں ڈالا چاہے گا اس بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ سنکر ساتھوں کا ایمیلی کی بات یاد آتی ہے جہاں پر ایمیلی نے ساتھوں کو کہا تھا کہ وہ ایک ہیرو ہے وہ یاد کر کے ساتھوں ریس کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں رو مت میں وہاں پر جاؤں گا مجھے بتا کہ آخر کا جانا کہاں پر ہے اور اب اگلی سینمم لوگ دیکھتے ہیں ساتھوں آ جاتا ہے سیلیکون دنجن میں روزہ کو بچانے کے لیے وہ یاد کرتے ہیں کہ ریس نے اسے کہا تھا کہ روزہ سیلیکون کے لیول 3 پہ ہوگی ساتھوں آبا کے چلی رہا ہوتے تب اس کے سامنے ایک کیٹر پیلر جیسے مونسٹر آ جاتا ہے تو پر اپنی فائر بولٹ کا یوز کر کے اسے ختم کر دیتا ہے ساتھوں اس کے ڈراب کا فریزنگ پیٹ سے جمع دیتا ہے تاکہ وہ شٹریم میں نہ بدل جائے وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ میڈک سٹروم میں بھی اپنی بولٹ کا یوز کر سکتا ہے وہی اب اگلی سینمم لوگ ایملی کو دیکھتے ہیں جو کہ دکان پر جاتی ہے اور ساتھوں کو ڈھونے لگتی ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھوں تو نہیں ہے وہی پر ریسیپشن اسے بتاتی ہے کہ ساتھوں تھوڑی سے ایک پرولم میں ہے وہی یہ بات ایو بھی سن لیتی ہے وہی اب دوسری طرح ہم لوگ ساتھوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایو لیول 3 پہ پہنچ جاتا ہے اندر آتے اسے ایک مونسٹر ملتا ہے جس کے اوپر وہ شوٹ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے آگے چلنے کے بعد ساتھوں کو روزہ مل جاتی ہے وہ بھی کافی بوری حالت میں ساتھوں اسے وہاں سے لے جانے والا ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک سے وہاں پر مونسٹر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر ساتھوں کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایسا بولنے کے بعد اب وہ اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سائی سپیشل بلٹ تو ختم ہو گئی ہے وہی اب دوسری طرح ہم لوگ ایو اور ایمیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ پانڈا را بوکس کو اٹھا کر سیلیکون ڈنجن کی در جارے ہوتے ہیں اور وہ کافی پارفور مونسٹر آ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ایمیلی کافی امپریس ہوتی ہے اور اپنی موم کے تعریف کرتی ہے جس پر ایمیلی کی موم کہتے ہیں کہ میں اسے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہو وہ اب اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھتے کہ کیا تم سبھی ٹھیک ہو جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں لیکن وہ کافی زیادہ غائل ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ایمیلی کی موم کہتے ہیں کہ دنجن میں آنے سے پہلے تم لوگ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تم لوگ کچھ چیز کے کیپیبل ہو نہیں تو تم لوگ یہاں پر مارے جاؤ گے اور اب اگلی سین میں لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ آرام سے بیٹھ گر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں میں اب ایمیلی بتا دے کہ میری موم کسی کو بھی اگر مصیبت میں دیکھتی ہے تو وہ ان کی ہیلپ کرتی ہے انہیں لیکچر کرتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں کے ساتھ مزے کرتی ہے میری موم شڑونگ کے ساتھ کافی کائن بھی تھی لیکن ایک دن ہم لوگ دیکھتے کہ اس کے ساتھ ہی ماں سے بھاگ جاتے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ یہاں پر ایک شٹریٹ ریگن آ گیا ہے لیکن ایمیلی کی موم ماں سے نہیں جاتی ہے ایمیلی بھائی پر گھبرائی ہوتی ہے تو اس کی موم سے کہتی ہے چندہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہے میں اس جنگوں کو سنبھال لوں گی اور تم باقی سبھی لوگ کے ساتھ یہاں سے چلی جانا تو اب ایمیلی بھی مان جاتی ہے اور اب اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایمیلی کی موم اس ڈریگن کو ختم کر دیتی ہے لیکن ان کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر ایمیلی رونے لگتی ہے تو اس کی موم اس سے کہتی ہے چندہ مت کرو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا باقی سبھی لوگ سیف ہیں تو ایمیلی کہتی ہاں وہ سبھی لوگ ٹھیک ہیں یہ سن کر ایمیلی کی موم کافی خوش ہوتی ہے وہیں اب ایمیلی رونے لگتی ہے تو ایمیلی کی موم اس سے کہتی ہے کہ ابھی رو مت رونے کا سمیں بعد میں آئے گا مجھے باقی سبھی لوگ کے پاس لے کر جاؤ تو ایمیلی بھی مان جاتی ہے اور وہ اپنی موم کو اٹھا کر لے جانے لگتے سبھی لوگ کے پاس وہ ایمیلی سے کہتی ہے کہ کیا تم میرے جانے کے بعد دنجن کو کنٹینیو کروگی اگر کروگے تو ریکلس مت رہنا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ باقی سبھی لوگ کے لیے بھی ایمیلی کہتی ہے کہ میری موم ہے ہیرو ہے ان تک وہ سبھی کی چنتہ کرتی رہی وہیں اب اسے ٹائم ایمیلی کی موم مر جاتی ہے سینہ واپس پیزن کہتا ہے ایمیلی کہتی ہے کہ ساتھوں میری موم کی طرح ہے انہوں نے سبھی لوگ کی کافی زیادہ مدد کری ہے اب میری باری ہے ان کی مدد کرنے کی وہیں اب ہم لوگ ساتھوں کو دیکھتے جو کہ روزہ کو لے گئے باہر جا رہا ہوتا ہے لیکن مونسٹرز اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ساتھوں ان کے اوپر نورمل بلیٹ سے شوٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن ان بلیٹ سے انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے تب ہی دوڑتے دوڑتے ساتھوں دیکھتے کہ ایمیلی اور ایب وہاں سے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے زومبیز ہوتے ہیں ساتھوں اب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کو ہم لوگ سمال لیں گے تم ان شٹیس کو سمالو ہم لوگ تمہیں لے بلیٹ لے کر آئے ہیں یہ سنگا ساتھوں کافی خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ نے میری جان بچا لی اور اب اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ مل کر ان مونسٹرز کو مارتے ہیں وہیں پر دوسری دو ساتھوں بھی شٹیس کو مارتے ہیں جس کے اسے اسے کافی سارے فائی بلیٹس مل جاتی ہیں بلیٹس ملنے کے بعد ساتھوں کہتے ہیں کہ فکر مت کرو آگے کام میں سمال لوں گا وہیں دنجن کے بھار ہم لوگ ریز کو دیکھتے ہیں جو کی ویٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لوگ روزہ کو لے کر بھارے آتے ہیں یہ دیکھ کر ریز کافی زیادہ خوش جاتا ہے وہیں ریز دیکھتے ہیں کہ روزہ تو کافی زیادہ چوٹیل ہے وہ کہتے ہیں کہ میلک شٹوم کی وجہ سے میں ہیلنگ میجک کا بھی یوز نہیں کر سکتا ہوں میں آخر کار کیا کروں یہ سنگا ساتھوں سے کہتے ہیں چندہ مت کرو میں سمال لوں گا جس کے ادھے ہم لوگ دیکھتے ہیں ساتھوں ایک بلیٹ کا یوز کرتے ہیں اور اب وہ روزہ کو ہیل کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہ ہے تو ساتھوں بتاتے ہیں کہ یہ ہیلنگ بلیٹ ہے اور یہ بلیٹ ساتھوں کا صبح فائر بلیٹ کے ساتھ ملی تھی ساتھوں اب کہتے ہیں کہ دنجن میں اس بلیٹ کا یوز کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا اسے میں نے اپ کر دیا وہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روزہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر یہ ساتھوں کا کافی زیادہ شکریہ کرتا ہے اور بگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ ٹاؤن میں واپس آتے ہیں جہاں پر ریز روزہ کو لے کر چلا جاتا ہے وہیں ساتھوں کہتے ہیں کہ مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ میں روزہ کو بچا پایا یہ بس سن کر ایمیلی کو ساتھوں میں اپنی موم دکھائی دیتی ہے وہیں ساتھوں ایمیلی سے کہتے ہیں کہ میں کافی زیادہ امپریس ہوں کہ تمہیں وہ کرنے کا آئیڈیا آیا جس پر ایمیلی کہتے ہیں کہ یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی میں تو بس وہی کوپی کیا جو تم کرتے ہو ہم لوگوں نے اسٹریس کو مارا جس کی ویسے ہمیں کافی ساری بولیٹس مل گئی جو کہ ہم تمہارے لے لے گر آگئے یہ سن کر ساتھوں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میری جان بچا لی تم دونوں کا شکریہ چلو گھر چلنے سے پہلے ہم لوگ کچھ کھا کر چلتے ہیں تم لوگ کافی تھکے ہوئے ہوگے وہیں اب ایمیلی کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے ہم لوگوں گھر چلا چاہیے پھر تو ساتھوں کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب تمہیں گھر چل کر کھانا بنانا ہوگا جس پر ایمیلی کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم لوگ سب سے پہلے گھر چلیں گے تاکہ میں تم لوگ کے لئے کھانا بنا سکوں یہ سنگا ساتھو اور ایپ کافی دادا شوک ہو جاتے ہیں وہیں ایمیلی من میں کہتی ہے میں اپنی لائف کو انجوئے کر رہی ہوں موم کیا آپ دیکھ رہی ہو اور اب اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم پس نئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائے بائے